ہائی فرنڈز میں پروندر خاری فرنڈز آج کی ہماری گیم کمیش گرگ جی کی ویڈیو ریکمینڈیشن ہے انہوں نے مجھ سے جوسی راول کپ بلانکا اور مینول لاسکر کی کسی بھی گیم کے پر ویڈیو بنانے کے لئے کہا تھا جو میں نے گیم سیلیکٹ کی ہے فرنڈز وہ ریشیا سینٹ پیٹرز برگ میں کھیلی گئی تھی نائنٹین فارٹین کی گیم ہے اور جس ٹونڈرمیٹ کی گیم ہے اس کے سیونس راونڈ میں کھیلی گئی تھی شروع کرتا ہوں یہاں مینول لاسکر نے ای فور کے ساتھ شروع کیا تھا ای فائیو یہاں کھیلا کپ بلانکا نے نائٹ ایپ ثری ہوا نائٹ سی سکس بشپ بی فائیو روی لپیز ای سکس ایکشنز ایریشن فرم روی لپیز بیشپ ٹکس ای سکس دی ٹکس ای سکس دینڈی فور تو ای ٹکس دی فور کون ٹکس دی فور نائٹ ٹکس دی فور سیونتھ موو ہے اور بورڈ سے کونس آف ہو چکی ہے بیشپ دی سکس دین نائٹ آیا سی ثری سکوائر پر نائٹ ای سیون اور اس کے بعد دونوں سائیڈز نے یہاں کیسل کیا ایف فور رکایا ای ایٹ سکوائر پر نائٹ دی تھری دین ہوا ایف سکس فرنس یہاں تک کیا پوزیشن آپ دیکھئے تو زیادہ پرابلم نہیں ہے بلیک کے پاس انف سپیس ہے ڈولپمنٹ میں کوئی پرابلم ہونی ہی نہیں چاہیے بلیک کو لیکن پتہ نہیں کس طرح سے ای گیم آگے بڑھی بلیک کی گیم یہاں سے کمپریس ہوتی چلی گئی آپ موز کو فولو کیجئے ایف فائیو یہاں پہلے لاس کرنے کیا تو بلانکہ نے اپنے بی پون کو آگے پوش کیا بی شپ آیا ایف فور سکوائر پر بی شپ ایکشنز آفر ہے لیکن بی شپ کو بی ساون سکوائر پر پہلے یہاں بلیک نے لیا بی شپ ٹکس دی سکس سی ٹکس ایڈ دی سکس اور چاروں پون سکس رینک میں بلکل صحیح پلیس ہو چکے ہیں نائٹ دی فور اور نائٹ کے دی فور سکوائر پر آنے کے بعد وائٹ کے اس نائٹ کو بہت سٹرونگ آؤٹ پوسٹ میں کاؤں گا جو کی eliminate کرنا بہت مشکل ہوگا رکھ اٹی گوز تو ڈی ایٹ دن نائٹ آیا ای سکس سکوائر پر رکھ پر اٹیک بنا رکھ دیا ڈی ساون سکوائر پر دن رکھ اٹی گوز تو ڈی ون اور یہاں وائٹ کی بھی لگ بھگ ڈیولپمنٹ کمپلیٹ ہو چکی ہے نائٹ سی ایٹ نائٹ کا سی ایٹ سکوائر پر آنا چلی ہے پون اگر رکھ مان لو اٹھانا پڑ بھی گیا تو پون کا ڈیفنس یہاں برقرار رہے گا رکھ ایف ٹو دن بی فائی رکھ اٹی گوز تو ڈی ٹو رکھ کی بیٹری فیلال تیار کی یہاں وائٹ نے دن رکھ اٹی گوز تو ای سیون یہاں بلیک کا مو آیا بی فور تو کنگ ایف سیون اے تری دن ہوا بیشپ اے ایٹ اور فرنس یہاں پر میں جو بھی تھوڑی دیر پہلے کہہ رہا تھا بلیک کی پرابلم ہے کہ اس کی پوزیشن بہت کریمٹ ہو گئی ہے اور یہ اس کا ایک بہت اچھا ایگزامبل ہے کینگ گیا ایف ٹو سکوئر پر دن رکھ اے سیون جی فور ایچ سکس رکھ ڈی ٹری دن ہوا اے فائی ایچ فور تو ایٹ ایکس بی فور ایٹ ایکس بی فور رکھ اٹی گوز تو ای سیون کینگ گیا ایف ٹری سکوئر پر فرم میں نے لاسکر دن رکھ جی ایٹ کا بلانکہ کم ہو آیا اور ارادہ کیا ہے یہاں اس جی پون کو آگے پوش کرنے کا تو کینگ ایف ٹو یہاں پہلے وائٹ نے چلا جی سکس ایز او بیس رکھ آیا جی ٹری سکوئر پر تاکہ اگر جی فائل اوپن ہو تو کچھ نہ کچھ ایکسائٹنگ کیا جا سکے لیکن یہاں پہلے ہوا جی فائی ویڈ چیک جی پون آگے پوش ہوا تو کینگ کو ہٹایا بھی پون ایکشنز نہیں کیے تو کپ لانکہ چاہتے تو پون ایکشنز کر سکتے تھے لیکن وہ ٹیمپریری ہوتا زیادہ سٹرانگ بوب نہیں رہتا لیکن یہاں کپ لانکہ نے نائٹ کو بی سکس سکوئر پر پلیس کیا تھوڑا کوششنے والا ارادہ کیا ہے یہاں اس نائٹ کو سی فور سکوئر پر لے جا کر نائٹ کی ری شپلنگ ہوگی ای فائی سکوئر پر جو کی ایک چیک کے ساتھ بھی ہوگی تو اویس ہے رکھ ٹیکس ڈی سکس ہو نہیں سکتا درواز نائٹ سی فور اور یہاں ٹیمپو کے ساتھ رکھ پر اٹیک ہوگا تو بلیک کو ڈولیمنٹ کرنے کا موقع مل جائے اگر اتنی کمپریسٹ پوزیشن میں بلیک فلال ہے تو کوئی بھی موقع وائٹ کو نہیں دینا چاہیے کہ وہ یہاں اپنے پیسز کو بریدر تے سکے ایچ ٹیکس ڈی فائیب ایچ ٹیکس ڈی فائیب در رکھ ایچ تری فروم وائٹ اور ارادہ کیا ہے چیک اور اس کے بعد دیکھتے ہیں کیا ہوگا نائٹ سی فور کا اب کیا جا سکتا ہے ہی آ جا سکتا ہے آگے یہاں چیک آتی ہے لیکن بہت زیادہ سٹرانگ موو نہیں ہو وائٹ بہت اچھی خاصی نیڈ میں یہاں پر ہے کنگ کو موو کر لیں گے وہ انیسیسری چیک نہیں آنے دیتے ہیں اور اب اگر سٹریٹ فورڈ نائٹ موو ہوتا ہے تو رکھ یہاں اسپاون کو لے سکتا ہے کنگ ای ای ایٹ جیسا موو ہی کوئی بلیک کو چلنا پڑے گا then یہاں وائٹ ای فائیب کی اپشن کو اپٹ کر سکتا ہے کیوں یہاں لگ بگ گیم بھی کچھ اسی طرح سے کھیلے گئی تھی یہاں اب کچھ بھی ہو ایدھر ایف ٹیک سی فائیب ڈی ٹیک سی فائیب نائٹ کے لئے ایک بہت اچھی آؤٹورس ای فور سکوائر کے روپ میں تیار ہو چکے ہو نائٹ ٹیک سی فائیب then نائٹ ای فور اور یہاں پر کیا ہوگا یہ فاک اور دونوں نائٹس already ایک نائٹ سکس رینگ میں بیٹھا ہوا ہے دونوں نائٹس بہت زیادہ پروبلمز create کر دیں گے بلیک کی گیم میں چلیئے دیکھتے ہیں وہی جو گیم میں ہوا تھا یہاں ہوا تھا رکھ ڈی سیون اور یہاں پان پر دیفنس کیا that's okay king آیا g3 سکوائر پر then king e8 رکھ ڈی گوز تو h1 رکھ کی بیٹری تیار ہوئی then bishop آیا b7 سکوائر پر e5 finally وہ مو آ ہی گیا ہے جس کے بارے میں ابھی تھوڑے دیرے پہلے کہہ رہا تھا تو ڈی ٹیکس e5 ڈی ٹیکس e5 ہونے کے بعد نائٹ پہنچا e4 سکوائر پر اور یہاں ایک complete foc کی تیاری ہے king اور دونوں رکھ پر تو نائٹ d5 چلیئے solution تو ہے لیکن یہاں white کا نائٹ c5 سکوائر پر بھی جا رہا ہے اور یہاں رکھ اور bishop پر attack بن رہا ہے اور problem ہے کہ اگر black نے اپنے رکھ کو بچانے کی کوشش کی دونوں نائٹس نے پریشان کر کے رکھ دیا ہے فیلال میرے خیال سے کپ بلانکا کو مان لیے رکھ اٹھتا ہے c7 سکوائر پر then دوسرا نائٹ چیک دے گا اور یہاں فوق ہوگی king اور bishop پر bishop پر آپ دیکھ سکتے ہیں double attack بھی ہو رہا ہے king f8 سکوائر پر جائے گا then knight d takes b7 اور بہت deadly move ہوگا تو actions up ہونے کا موقع اس point پر یہاں last car کو ملا یہاں کپ بلانکا نے bishop کو move کیا then ہوا knight takes d7 bishop takes d7 ہونے کے بعد رکھ آیا h7 سکوائر پر اور friends اب white کو کرنا کیا ہے white کو دوسرے رکھ کو a1 سکوائر پر لے جا کر بس چیک میٹ کرنی ہے and that's it rook f8 then rook a1 as obvious king ایا d8 سکوائر پر then rook a8 چیک اور پورے پریشر میں ہے فیلال کپ بلانکا اور اتنے گھنٹن برحصتی تھی میں میں نے کپ بلانکا کو بہت زیادہ نہیں دیکھا ہے bishop آیا c8 سکوائر پر ایمینور لاسکر کا knight c5 اور یہاں اس move کے بعد جو سیرال کپ بلانکا نے ریزائن کر دیا اور friends resignation کا اگر آپ یہاں reason دیکھیں تو اب white کر کیا رہا ہے white اگلے move میں threat دی رہا ہے ایک فوق لگانے کی king اور rook پر اور black کم سے کم اپنے rook کو touch نہیں کر سکتا مان لو rook اگر g8 سکوائر پر گیا تو knight e6 چیک پھر بھی ہوگا king کو e8 سکوائر پر جانا ہوگا then rook ٹک c8 چیک اور یہاں یہ mate ہوگی صرف یہاں ایک ہی option بچتی ہے knight کو e7 سکوائر پر لے جانے کی black کے لیے تاکہ rook کی اس firing line 7th rank پر بند کی جا سکے لیکن اس کے باہزود بھی knight e6 چیک ہوگا اور پھر king ہی move کرنا ہوگا rook یہاں دوسرا گوانا پڑے گا black کو well friends میرے خیال سے کافی اچھی game تھی مجھے امید ہے آپ سبھی لوگوں کو یہ exciting game ضرور پسند آئی ہوگی تو آپ لوگ اس ویڈیو کو like کریں share کریں اور میرے اس youtube چینل چیز گروہ کو please subscribe ضرور کریں آپ کے comments کا مجھے بے حد انظر رہے گا thank you for watching and bye for now